محمد نبینا فنور حدینا آپ کو فالو کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِلَا شُبَى يَقِينًا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُلَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو قصرت سے یاد کرتا ہے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو فالو کرنے کے تعلق سے اصل اور بنیاد ہے اتباع کیا ہے ہم ویسے ہی کریں جیسے آپ نے کیا اسی کیفیت سے کریں جیسی کیفیت سے آپ نے کیا آپ نے جس کو چھوڑ دیا ہم اسے چھوڑ دیں آپ کے عداب اور اخلاقِ حسنہ کو اپنائیں اگر آپ نے کوئی بات کہی ہم اسی کی مانت کہیں اگر کوئی کام کیا اسی کی طرح کریں اگر کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی ہے اور یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ہم بھی چھوڑ دیں اگر آپ نے کسی چیز کی تحقیر کی ہم بھی اسے حقیر جانے آپ نے کسی چیز کو پسند کیا ہم اسے پسند کریں اور اس سے راضی ہو جائیں آپ کسی چیز سے رک گئے ہم بھی رک جائیں ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ کی طرف کوئی بات منصوب کرنا بڑا جرم ہے جس کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے صحابہ کرام اپنی بات کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کرتے تھے اس سے خوف کھاتے تھے سیدنا عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں میں نے فلان مسئلے میں رائے سے کام لیا ہے اگر وہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر غلط ہے تو یہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں اندازہ کیجئے کہ اپنے علم کے بارے میں مکمل چانبین کے باوجود صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر میری رائے میرا فتوہ قرآن اور حدیث کے خلاف آ جائے تو یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں ہے کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی یا کسی علم والے کی رائے کو رسول اللہ کی بات پر فوقیت دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی بات کو ان کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہمارے لئے وہ حق ہے ہم نے اپنے نبی کی بات کو ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اتا فرما دیں آمین سم آمین موسیقی لیکن